اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ناصر سرور مکین مدینہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر ناظرین مدینہ منورہ سے آپ کی حدمت میں حاضر ہے ناصر سرور آپ کے لئے خوبصورت سا ٹاپک لے کر خوبصورت سے مراد کہ آج کے دن جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ اسلام کی دوسری بڑی جنگ ہے جس میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس جنگ کا جو بھی پسے منظر تھا وہ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ عزوجل شیئر کریں گے اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ احمد رضا صاحب السلام علیکم 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 صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ کیسے ہیں حضرت آپ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے اس کا کرم ہے اللہ پاک ہمیشہ اپنے کرم میں رکھے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے جنگ احد پر غزوہ احد اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پندرہ شوال کا وہ دن جب یہ دوسری جنگ جو ہے وہ مدینہ کی سرزمین پر احد کے میدان میں رونما ہوئی تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر جو ہے وہ آج گفتگو کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم غزوہ احد غزوہ احد کو غزوہ احد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ احد پہاڑ کے دامن میں واقع ہوئی تھی اور احد پہاڑ یہ مدینہ منورہ کے اس وقت جو تھا اس وقت جو مدینہ منورہ تھا اس سے کچھ فاصلے پر تھا لیکن اب جو موجودہ مدینہ المنورہ کا نقشہ ہے اس نقشے کے اندر اس پہاڑ کو شامل کر لیا گیا ہے تو یہ پہاڑ اب شہر مدینہ کا گویا حصہ ہے تقریباً آٹھ میل تک یہ پہاڑ پھیلا ہوا ہے اور یہ ایسا پیارا پہاڑ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنتی پہاڑ ہے یہ جنت میں جائے گا اور اس پہاڑ کا یہ خاصہ ہے کہ یہ پہاڑ حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں اور اس پہاڑ سے محبت ہی کی وجہ سے حضور نے فرما یہ جنت میں جائے گا ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام تو اسلام اپنے رفقہ صدیق اکبر عمر فاروق آزم اور مولا علی کے ساتھ اس پہاڑ پر تشریف لے کر گئے تو یہ خوشی کی وجہ سے جھونے لگا حضور علیہ السلام نے اپنی ایڈی کے ساتھ اس پہاڑ کو ٹھوکر لگا یہ ارشاد فرمایا اس کت اے پہاڑ ٹھہر جا کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں اب یہاں پر حضور علیہ السلام کل میں غیب بھی دیکھئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا دو شہید یعنی مولا علی کے بارے میں اور عمر فاروق آزم رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ دو شہید ہیں حالانکہ ان کے شہادت حضور کے جانے کے بعد ہوئی حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے پھر صدیق اکبر کی خلافت رہی پھر ان کے بعد حضرت عمر کی خلافت آئی اور ان کے دور خلافت میں ان کو شہید کیا گیا اور پھر مولا علی جو چوتے خلیفہ ہیں تو ان کا بھی انتقال حضور علیہ السلام کی ظاہری وسال کے بعد ہوا لیکن حضور نے اپنی حیات تیبہ میں اہود کو بتا دیا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر دو شہید موجود ہیں دو شہید موجود ہیں عالی حضرت یہاں پر کوئی بھی ایسا واقعہ ہو تو عالی حضرت کا کلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے تو عالی حضرت نے ارشاد فرمایا ایک ٹھوکر سے اہود کا زلزلہ جاتا رہا مدینہ میں دو ہی دفعہ زنزلہ آیا ہے ایک جب اہود پر حضور تشریف لے کر یہ زنزلہ نہیں تھا در حقیقت خوشی سے جھومنا تھا اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کے زمانے میں جب انہوں نے بھی آسا مارا تھا انہوں نے آسا اور درہ مارا تھا زمین کو اور کہا تھا کہ کیا تجھ بھی میں نے عدل و انصاف قائم نہیں کیا کہا جاتا ہے کہ اس وقت سے لے کر قیامت تک مدینہ میں کبھی زنزلہ نہیں آئے گا حضور حضرت عمر کا یہ فرمان مدینہ کی زمین کے لئے تھا اور پھر حضور علیہ السلام کی اہود پہاڑ سے نسبت تو اس پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ واقع ہوئی جو کہ تین سنہ ہجری کو حضور علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو دوسری سنہ ہجری کو جنگ بدر ہوئی جس میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور کفار نانجار ایک ہزار کا لشکر اس کے باوجود ان کو بری طرح سے پیٹا گیا مارا گیا اور وہ شکستی آفتہ ہو کر لوٹے اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور اتنا وہ غضب و غصے میں تھے کہ وہ اگلے ہی سال یعنی آپ بھور کریں وہ اگلے ہی سال وہ تیسری سنہ ہجری کو حضور علیہ السلام ہجرت کا بھی تیسرا سال تھا وہ پندرہ شوال کو پھر ایک لشکر لے کر آگئے اور اس دفعہ وہ پوری تیاری اور طاقت کے ساتھ آئے تھے یعنی پہلے بھی ان کے پاس تیاری تھی اور سب کچھ تھا لیکن وہ پوری تیاری اور ان کے ساتھ جو ان کے لشکر تھے آپ ان میں غور کیجئے گا حضرت خالد بن ولید بھی ان کے ساتھ تھے کیا جرت اور بہادری ان کی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک جنگ نہیں ہاری ہاری وہ کہا جاتا ہے انشاءاللہ میں واقعہ پورا بیان کروں گا اس میں ان کا ایک خاص وصف بھی بیان کروں گا تو حضرت خالد بن ولید ان کے ساتھ پھر ابو سفیان حضرت ابو سفیان بھی ان کے ساتھ تھے اس وقت تو اب یہ بڑے بڑے سردار ان کے ساتھ آئے اور یہ جنگ ہوئی اور تیسری سنہیجری کو اس جنگ کا جو تھا وہ مارکہ پیش ہوا ہوا ہی ہوتا کہ اس وقت حضور علیہ السلام جب مدینہ تیبہ سے اس عہد کے میدان میں اپنے رفقہ کو لے کر اپنے صحابہ اکرام کو لے کر اس عہد کے میدان میں پہنچے جنگ کے لیے تو حضور علیہ السلام نے وہاں پر صحابہ اکرام کی صفیں بنائی صحیح اور اگر آپ اہد پہاڑ پر جائیں اور اہد کی زیارت کریں تو وہاں پر آپ کو دو پہاڑ ملیں گے ایک تو یہ پہاڑ اہد جس کی میں نے بھی ذکر اور ایک لئے جبل روماد یہ وہ پہاڑ ہے جو حضور علیہ السلام نے ایک سیفٹی گارڈ کے طور پر یوز کیا تھا یعنی صحابہ اکرام کو حضور علیہ السلام نے تیر اندازوں کا دستہ اس پر مقرر فرمائے ان کو حضرت عبداللہ بن جبہر ان کو پچاس لوگوں کا دستہ دے کر کہا کہ آپ نے اس پہاڑ سے نہیں ہلنا یہاں تک کہ اگر تمہیں یہ بھی محسوس ہو کہ تمہارے جسموں کو پرندوں کی چونچوں سے چلنی کر دیا جا رہا ہے وہ تمہارے جسم سے گوشت لے کر جا رہے ہیں تو پھر بھی تمہیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا اب وہ حضور علیہ السلام نے وہاں پر مقرر کیا اور پھر اس جنگ کی شروعات کیسے ہوئی یہ بھی بڑا عجیب اور دلچسپ معاملہ ہے وہ یہ تھا کہ حضرت حنزلہ غسل الملائکہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جو والد ابو عامر تھا وہ آیا پہلے اچھا وہ مسلم نہیں تھا مسلمان نہیں تھا وہ مدینے میں رہتا تھا اور وہ مدینے میں رہ کر کفار قریش کا گویا سے ساتھی بنا ہوا تھا ان کا وہ گویا ان کا ساتھ دے رہا تھا اور وہ ان کو مسلمانوں کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ حضور علیہ السلام یہاں آئے ہیں یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اسلام کو قوت مل رہی ہے اور پھر وہ وہ ڈیڑھ سو لوگ لے کر آیا اور پھر جب وہ آیا تو اس کو جب میدان جنگ میں آیا تو اس نے انصار قریش کو معاذ اللہ وہ آر دلانے کی کوشش کی اور یہ کہا انصار مدینہ جو حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام تھے تو انصار مدینہ کو اس نے آر دلانے کی کوشش کی اور غید معاذ اللہ ان کو دلانے لگا کہ تم نے اپنے اباؤ اجداد کا دین چھوڑا لیکن انصار صحابہ پر قروان جائیے اس نے اس کو یہ سمجھے کہ باؤ ہی نہ دیا اس کو پھر واپسی پہنچا دیا وہ پھر وہاں سے مو پھیر کے چلا گیا پھر یہ ہوا کہ قریش کا ایک جو علم بردار تھا وہ آیا حضرت جو حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام تھے ان کے پاس کفار قریش کا ایک شخص آیا جس کا نام تلہا تھا یہ تلہا کفار قریش کا علم بردار آیا اب جب یہ آیا مسلمانوں کے پاس اور آ کر بات چید کرنے لگا اور آ کے جسے کہتے ہیں کہ اپنا وہ بھرمبازی نہیں ہم کہتے بھرمبازی دکھانے لگا تو پھر یہاں سے حضرت سیدنا مولا اکعنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے آپ تشریف لائے آپ نے اس کا سر کلم کر دیا اور اسے بلکل سمجھیں کہ کیفر کردار تک پہنچا دیا اب وہ مر گیا اب اس کا بھائی عثمان آیا کفار قریش کی طرف سے عثمان آیا اب جب عثمان آیا تو اس کے لیے حضرت سیدنا امیر تیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گا اب انہوں نے اس کو قتل کر دیا عثمان کو قتل کر دیا پہلے جو جنگی انداز ہوتا تھا ایک ایک کر کے آیا کرتے تھے ہاں اچھا یہ دیکھیں بڑا عجیب یعنی آج کے دور میں ماذا اللہ جو جنگے ہو رہی ہیں یا جو پچھلے کے زمانے میں ہم جنگ پڑتے ہیں وہ تو ایسی ہیں کہ بچوں کو بھی مارا جا رہا ہے یا عورتوں کو بھی مارا جا رہا ہے استغفراللہ یہ کیسی جنگ ہے لیکن اس دور میں اگر آپ غور کریں دیکھیں ایک بڑی ہی ناصر بھائی یہ دماغ کو شوکٹ کر دینے والی بات ہے کہ کفار قریش جو ہے نا انہیں پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ اکرام اہد کے میدان میں ہیں اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ پورے مدینے پر حملہ کر سکتے تھے انہیں پتا ہے کہ مدینہ جو ہے اس وقت لشکروں سے خالی ہے اس وقت اس میں کوئی بھی صحابہ اکرام یا جو مسلمانیں موجود نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں تو عورتوں پر بچوں پر ظلم کر سکتے تھے لیکن اس وقت کے کافروں کو یہ بات پتا تھی کہ بچوں پر دورانے جنگ ظلم نہیں کیا جاتا عورتوں پر حملہ نہیں کیا جاتا جو ان کا مال ہوتا ہے اسے غصب نہیں اسے نقصان نہیں پہنچا جاتا تو وہ بھی میدان جنگ میں پہنچے اہد کے میدان میں پہنچے وہ مدینہ کی طرف نہیں گئے جس نے بھی جنگ لڑنی ہے وہ میدان کی آتا ہے میدان میں آتا یہ مردانگی تھی یہ بتاتا تھا کہ بھائی اس وقت کے کافروں میں بھی کتنا تہذیب اور تمدن تھا اگرچہ وہ کافر تھے لیکن ان میں ایک تہذیب تھی جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کا ایک وصف جو تھا انسانیت کا وصف ایک تو مسلمان اور اسلام ہونے کا وصف ہے نا اور ایک انسانیت کا وصف ہوتا ہے تو اس لئے ہم بعض اوقات جو غیر مسلم ہوتے ہیں تو ہم ان کو بھی کوئی ایسا مسلمانوں پر وہ ظلم کا ایک عجیب و غریب معاملہ کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم اسے انسانیت کا خیال کرنا چاہیے تھا تو اب یہ ہوا حضور علیہ السلام کے بھائی عثمان آیا اسے بھی حضرت عمیرے طعبہ نے شہید کر دیا اور پھر یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہہ نے حضرت عمیرہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہہ نے اور ایک انساری صحابی تھے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ وہ جن کی آنکھ نہیں وہ دوسرے ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ انہو جو تھے یہ وہ صحابی تھے جو انسار مدینہ میں سے تھے اور ان کا جنگ کے دوران ہاتھ بھی کٹ چکا تھا اور جب ہاتھ کٹا تو ایک ہاتھ کا کچھ حصہ ان کے دوسرے ہاتھ سے جڑا ہوا تھا تو انہوں نے وہ اپنے دوسرے پاؤں کے نیچے رکھا اور اس کو اپنے سے جدا کر دیا اور کیا کیا جدا کرنے کے بعد جنگ کرتے رہے اور رضی اللہ علیہ السلام کے خاطر اپنی جان کو انہوں نے قربان کیا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ انہوں نے امیر تیبہ رضی اللہ تعالی سید شہدہ امیر حمزہ رضی اللہ اور مولا علی نے کفار قریش کے لشکر پر اس طرح حملہ کیا اس طرح حملہ کیا کہ ان کی تمام کی تمام صفیں جو تھی وہ تتر بتر ہو گئی یعنی انہیں سمجھ ہی نہ آئی اور یہ جنگ تقریبا مسلمان جیت چکے تھے جی اور پھر یہی ہوا جب حضرت امیر حمزہ نے حضرت مولا کائنات نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہوں نے مل کر حملہ کیا تھا اور پھر مسلمانوں نے بھی حملہ شروع کیا تھا تو یوں محسوس ہوا کہ مسلمان فتح یاب ہو چکے ہیں اور ہر طرف یہ صدا لگی کہ مسلمان یہ جنگ جیت چکے ہیں اور پھر جو کفار قریش تھے وہ پیچھے ہٹ گئے وہ باگنے لگ گئے ان میں سے آدھے لشکر جو تھے وہ باگ گئے یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید بھی بھاگ گئے وہ بھی وہاں سے بھاگ گئے تھے لیکن ہوا یہ تھا کہ جب حضرت خالد بن ولید وہ اس وقت تو مسلمان نہیں تھے اور میدان خالی ہو گیا میدان خالی ہو گیا وہ وہاں سے چلے گئے تو پھر جو دستہ پچاس حضرات کا صحابہ اکرام کا حضور الاسلام نے مقرر کیا تھا انہوں نے سمجھا جنگ ختم ہو چکی ہے تو وہ بھی نیچے تشریف لے انہوں نے سمجھا کہ جنگ جیت چکے ہیں تو انہوں نے کہا چلیں آپ نیچے چلتے ہیں اب جب خالد بن ولید اب دیکھیں اللہ نے مرد کیسا بنایا خالد بن ولید کو خالد بن ولید جو تھے انہیں یہ معاملہ دیکھا کہ مسلمانوں نے اپنا جو مین پوائنٹ تھا جس جگہ سے وہ ہم پر فتح یاب ہو کے جس کی وجہ سے وہ ہم پر قابض تھے وہ خالی ہو چکا ہے اس حیت میں اس کیفیت میں بھی جیسے کہتے ہیں خالد بن ولید کے عسان خطا نہیں ہوئے تھے ان کے عسان بلکل جیسے کہتے ہیں کہ بحال تھے اور پھر انہوں نے کیا کیا اپنے ساتھ جو کفار قریش کا لسکر تھا اس کو دوبارہ سے موڑ کے اسی جبل رمات کے اقب سے وہ آئے اور پھر انہوں نے ایسا حملہ در انہوں نے کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا پھر وہ ایسا حملہ تھا کہ بلکل ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا پھر اس کے بعد اتنی بھگدر مجھ گئے اور اتنا معاملہ یہ سمجھے کہ کفار قریش نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اور انہوں نے اپنی پوری طاقت لگا دی تھی کہ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کا جو چہرہ مبارک تھا وہ بھی زخمی ہو گیا پھر انسار مدینہ جو تھے وہ حضور علیہ السلام کو جبل عہد کے اوپر ایک گھار ہے چھوٹا سا گھار ہے اب تو اس کو بند کر دیا گیا ہے جہاں پہ آپ تشریف فرما ہوگا حضور علیہ السلام پھر اس گھار میں تشریف لے کر گئے پھر اس گھار میں جب حضور علیہ السلام تشریف لے کر گئے تو انسار مدینہ جتنے بھی تھے وہ حضور علیہ السلام کے سامنے ڈھال بن گئے پھر اس وقت کفار قریش نے تیروں سے ان کو جو حملہ کیا وہ اس وقت ستر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی شہادت ہو گئی جن میں سے ایسے بھی تھے حضور علیہ السلام کے اس وقت ایک صحابی نظرت سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے ناصر بھائی کہ اسلام میں سب سے پہلی وراثت انہی کی تقسیم ہوئی ہے سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں یہ بھی اس وقت شہید ہو گئے اور پھر یہ ہوا تھا کہ جب حضور علیہ السلام کو انصار قریش نے ڈیفنس کے طور پر وہاں پر حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے رہے تو کفار قریش کی طرف سے زوردار تیروں کا حملہ ہوتا رہا اور خوب تیروں کی بارش کی گئی تو وہاں پر پھر ستر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں شہید ہو گئے یہاں تک کہ ایک غلام وحشی نے تاک میں حضرت امیر تیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو بھی شہید کر دیا اور پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ یہ سارا جو معاملہ تھا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا پھر ابو سفیان وہ آیا اور اس نے آ کر یہ چیک کرنے کے لیے زور سے پکارا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی یہ صدا لگانا اس وجہ سے تھا کہ وہ دیکھتا ہے کہ جواب آتا ہے یا نہیں تو ان تینوں حضرات کی طرف سے جواب نہیں آیا اور اس نے یہ سمجھا کہ شہید محاذ اللہ اسی جنگ کے اندر جو ہے وہ خبر پھیل گئی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جی 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 یوں ہی ہوا کہ جب ستر صحابہ اکرام شہید ہوئے نا تو انہی میں سے حضرت صدرہ مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے مکہ کے امیر ترین صحابی مکہ کے امیر ترین صحابی اور ایسے صحابی جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جو لباس پہتے تھے دوبارہ وہ لباس نہیں پہنا کرتے تھے اور ایسی خوشبور لگاتے تھے کہ راستے جس راستے سے گزر جائیں تو لوگ بتاتے تھے یہاں سے حضرت مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے حضور ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابت رکھتے تھے بلکل حضور علیہ وسلم سے بلکل ان کا چہرہ مشابت تھا اب جب وہ شہید ہوئے نا تو اب یوں سمجھے کہ کوہرام مچ گیا اب لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ یار جو حضور علیہ وسلم معاذ اللہ وہ شہید ہو گئے اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے جذبے اور نے ڈھال ہو گئے اب انہوں نے کہا یار حضور علیہ وسلم کی خادر تو ہماری زندگیاں تھی اب جب یہ معاملہ آپ غور کریں کہ اگر ایک شخص کو یہ بتایا جائے یار ہم جن کی خادر لڑ رہے ہیں اگر وہی دنیا سے چلے گئے ہیں ہوئے تو نہیں تھے لیکن ان سے مشابہ اگر صحابی جو تھے وہ دنیا سے گئے تو پھر یہ بات پھیلا دی گئے کہ معاذ اللہ حضور علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی جو کیفیت تھی اللہ اکبر پھر یہ معاملہ ہوا کہ ابو سفیان آیا اس کے بعد اس نے اعلان کیا اور اعلان کرنے کے بعد یہ دیکھا کہ آواز نہیں آئے تو حضرت عمر صلی اللہ تعالیٰ انہوں سے رہا نہیں گیا حضرت عمر نے زور سے جواب دیا لیکن جب انہوں نے جواب دیا تو پھر ابو سفیان جو تھا اس میں مقابلہ کرنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی اس نے پھر مقابلہ دوبارہ پلٹ کر وار نہیں کیا اور اس نے یہ اعلان کیا تو اس وقت کہ ہم نے مسلمانوں سے اپنے جو پہلی جنگ تھی جنگ بدر اس کا بدلہ لے لیا ہے لیکن حضور علیہ السلام جب وہ وہاں سے چلا گیا تو حضور علیہ السلام نے پھر اس کے پیچھے لشکر بیجا بقاعدہ حضور علیہ السلام نے اس کے طرف لشکر بیجا اور بقاعدہ وہ پوری جماعت کے ساتھ گیا اس کو پکڑنے کے لیے لیکن اس کو کسی نے بتایا کہ تمہارے پیچھے حضور علیہ السلام کا پورا لشکر آ رہا ہے یہاں سے تم بھاگ جاؤ اب یوں ہوا کہ وہ ان کے غوف میں آ گیا در میں آ گیا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا پھر وہ چلا گیا اور بعد میں پھر اللہ نے ان کو فتح مکہ پر اسلام کی بھی سادت عطا فرمائی اور پھر وہ صحابی ہونے کا شرف انہوں نے پایا اب وہ ابو سفیان جو تھا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور حضور علیہ السلام نے پھر اس کے پیچھے بقاعدہ لشکر بیجا پھر وہ انہیں نہ ملے تھے وہ واپس آ گئے تو حضور علیہ السلام کو پھر مسجد فسح یہ جبل عود ہی کے دامن میں ہے تو حضور علیہ السلام کو پھر وہاں پر لائے گیا وہاں پر لائے گیا تو پھر حضور علیہ السلام کے جو قریب صحابہ اکرام تھے وہ سمجھے کہ وہ قریب آگئے حضور علیہ السلام کے تو اس وقت ایک آیت مبارکہ اس وقت کہا گیا کہ آپ حضور علیہ السلام سے پیچھے اٹھ جیزہرہ بھی ایک بندہ ہے آپ اگر اس کے بالکل قریب آجائے تو ویسی قیفیت ہو جاتی ہے تو صحابہ اکرام کے لیے تو حضور ہی تھے دین و دنیا کا آسرا تو انہوں نے کہا کہ یہ حضور کو کچھ نہ ہو جائے تو وہ ہر ایک خیر و خبر حیر و خیفیت لینے کے لیے خیر و طبیعت معلوم کرنے کے لیے وہ قریب پہنچا تو حضور علیہ السلام کے جب قریب آئے تو ان کو کہا گیا ہے کہ پیچھے اٹھئے حضور علیہ السلام کو ابھی پیچھے اٹھئے تو اب اس پر موقع پر صحابہ اکرام کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت بھی نازل ہوئے جس وجہ سے اس مسجد کو مسجد فسح کہا جاتا ہے اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی یا ایوہ الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالسی ففسحوا يفسح اللہ لکم و اذا قیلن شروع فنشروع یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا لعلما درجات واللہ بما تعملون خبیر اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو کہ جب تمہیں کہا جائے کہ کشادگی کرو تو پھر کشادگی کر دیا کرو سبحان اللہ تو پھر اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئے اور حضور علیہ السلام کی اس کیفیت کو قرآن پاک میں بھی بھی بیان کیا گیا تو اب حضور علیہ السلام کے صحابہ جو تھے وہ حضور علیہ السلام پھر حضور علیہ السلام کی مبارک چہرے سے جو خون آ رہا تھا وہ رک نہیں رہا تھا تو یہ کیفیت جب وزرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہوں تک پہنچی تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی انہوں نے حضور علیہ السلام کے چہرے پر پانی ڈالا تو وہ پانی سے جب خون بند نہ ہو ہو رہا تھا کیوں مبارک چہرے پر رکھا گیا تو پھر وہ جو تھی وہ اس کا جو خون جو تھا وہ آنا بند ہوا خیر یہ معاملت ہوتا حضور علیہ السلام کا اب اس کیفیت میں بھی حضور علیہ السلام کو اپنے صحابہ کا کتنا خیال ہے یہ دیکھئے حضور علیہ السلام نے رشاد فرمایا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہ جاؤ میرے صحابی سعاد کی خبر لے کر آؤ میرے صحابی سعاد کے بارے میں لے کر آؤ ان کی بارے میں پوچھو وہ کہاں ہیں اب حضرت زید بن ثابت جہاں پر جو ستر صحابہ اکرام جہاں پر وہ شہدہ کی سمجھے کہ ایک صفے ماتم بچھا ہوا تھا وہاں پر پہنچے اور پکار رہے ہیں اے صاد کہاں ہو اے صاد پہلے تو آواز دی کسی نے جواب نہیں دیا پھر کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے آپ کی جانب بیجا ہے تو اگر آپ یہاں پر ہیں تو جواب دیجئے تو حضرت سعاد رضی اللہ عنہ نے پھر آواز دی پہلے تو ہلکی سی آواز میں جواب دیا تھا پھر جب سنا کہ رسول اللہ نے جواب دیا ہے تو پھر بلند آواز سے کہا کہ میں یہاں ہوں ان کے پاس وہ آئے حضرت زید اور ان کے پاس آ کر کہا کہ رسول اللہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اب ان کے پاس وہ آئے تو انہوں نے ان کو جواب دیا کہ آپ پر اللہ کا سلام اور رسول اللہ پر سلام اور آپ پر بھی اللہ کا سلام اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت سعید بن ربی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر یہ کہا کہ حضور علیہ السلام سے جا کر کہنا حضور میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اور جانا اور میرے قبیلے والوں سے میری قوم سے یہ بات کہنا کیا کہنا کہ اگر تم میں پلک جھپکنے کی بھی زندگی ہے اور اگر رسول اللہ کو کچھ ہو گیا تو تمہارے پاس اللہ کو جواب دینے کے لیے کوئی بات نہ ہوگی تم اللہ کے سامنے کوئی دعویٰ نہیں کر سکو گئے کوئی تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا اگر رسول اللہ کی ذات کا خوش ہو گیا کیوں ان کے بھی ذہن میں یہی تھا کہ جب حضرت مصعب بن عمر کا شہادت ہوئی تو ان کے بھی دماغ میں یہی تھا کہ شاید معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو شہید لیکن جب انہیں یہ پتہ لگا حضور علیہ السلام دنیا میں حیات مبارکہ سے ہیں تو حضور علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا وہ خیر و آفیت سے ہیں تو اب بالکل ان کے اندر سمجھے کہ بشاشیت آگئی اور انہوں نے یہ کہا کہ اب جب رسول اللہ زندہ ہے تو مجھے دنیا سے جانے میں کوئی مزائقہ نہیں وگرنا میں دنیا سے کس حال میں جاتا اللہ کو کیا جواب دیتا تو یہ ان کی کیفیت پھر جب حضرت سعید بن ربی کا پیغام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچایا گیا حضور علیہ السلام نے پھر ان کے بارے میں رشاد فرمایا کہ کیا عظیم شخص تھا سعید کہ جس نے موت اور حیات دونوں کیفیت میں اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری کا اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک جو اللہ اور اس کے رسول سے زندگی اور موت دونوں کیفیت میں وفادار رہا یہ حضور علیہ السلام کے ان کے بارے میں وفاداری کے گویا حضور علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے ان کے لئے کلمات تھے حضرت سعید بن ربی رضی اللہ عنہ سے پھر حضور علیہ السلام کے مبارک چچا کی اگر بات کی جائے ان کا تو معاملہ ایسا تھا کہ الامان والحفیظ پر ان پہ جو ظلم کیا گیا حضور علیہ السلام کے مبارک چچا وہ چچا کہ حضور علیہ السلام نے کبھی ان کی کوئی بات نہیں ٹالی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام نے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جبریل امین کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کا ان سے اتنا پیار تھا ناصر بھائی کہ حضور علیہ السلام نے ساری زندگی ان کی کوئی بات نہیں ٹال جو کہتے تھے حضور کرتے تھے یا کیا محبت کا انداز ہو بڑا ہی پیارا بڑا اور رشتہ بھی کیسا حضور علیہ السلام کی آپ کو پتہ ہے چچا تو ہیں ہی ہیں حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں بے شک حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی جو سوائبہ ابو لہب کی لونڈی تھی وہ اس کا دود حضور علیہ السلام نے بھی پیا تھا اور انہوں نے بھی پیا تھا حضور اللہ علیہ السلام سے صرف دو سال بڑے تھے اور حضور اللہ علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے تمام چچاؤں میں مجھے سب سے اگر زیادہ پیار ہے تو وہ حضرت امیر تیبہ امیر حمزہ سے حضرت حمزہ ایک شخص آئے اس نے کہا حضور میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے میں کیا نام رکھو حضور نے فرمایا مجھے تو حمزہ ہی پسند ہے حمزہ ہی رکھو مجھے اپنے چچا سے بڑا پیار ہے تو اتنا محبت حضور اللہ علیہ السلام ان سے فرماتا ہے یہاں تک کہ جنہوں نے انہیں شہید کیا تھا بعد میں وہ مسلمان ہو گئے وہ حضور کے صحابی وہ بھی بن گئے لیکن حضور کا آپ دیکھیں ان سے پیار دیکھیں اپنے چچا سے حضور اللہ علیہ السلام نے حضرت وحشی سے پوچھا کہ کیا تم وہی ہو جنہوں نے حضرت امیر تیبہ امیر حمزہ کو شہید کیا تو انہوں نے کہا ہاں حضور مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے تو پھر حضور اللہ علیہ السلام کو ان سے اتنی محبت تھی کہا کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو کہ جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے میرے چچا مجھے میرے چچا کی یاد آتی ہے اور وہ مقام وہ مرتبہ تھا ان کا اللہ اکبر حضور اللہ علیہ السلام نے سطر مرتبہ ان کی نماز جنازہ پڑی ہے سطر مرتبہ سب سے پہلے ان کی نماز جنازہ پڑی گئی اور پھر جب دوسری کسی صحابی کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے حضور فرماتے جو پھر امیر حمزہ کو لے کر پھر انہیں رکھا جاتا ان کے ساتھ ہر دفعہ ہر صحابی کے نماز جنازہ پر امیر حمزہ کی دوبارہ نماز جنازہ پڑھی ناصر بھائی آپ بتائیے آپ بتائیے کیا ایک انسان دنیا سے چلا جائے اس کی دوسری دفعہ نماز جنازہ ہم پڑھ سکتے لیکن ایسا مقام و مرتبہ ایسا حضور علیہ السلام میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کی خواہش تھی نہیں حضور مجھے دیکھنا ہی دیکھنا ہے اچھا دیکھنا ہے چلو بیٹھ جاؤ زمین پر حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا بیٹھئے اب یہ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں حضور علیہ السلام اپنے چچا امیر تیبہ امیر حمزہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ نگاہ اٹھائیے دیکھئے جب نگاہ اٹھاتے ہیں تو حضور کا فرمان تو حق تھا کیسے دیکھ سکتے تھے وہ نورانی مخلوق کو تو اب صرف ان کے قدموں کو دیکھا آپ کہتے ہیں کہ میں نے زبرجد اور یاکود سے برے ہوئے اور ایسے ان روشن اور نورانی پاؤں دیکھے بس میں تجلی کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو گیا بس صرف پاؤں کو دیکھا حضور علیہ السلام نے بقاعدہ جبریل امین کو دکھایا لیکن وہ دیکھ نہ سکے اور بے ہوش ہو گئے سبحان اللہ تو پھر حضور علیہ السلام کی ان سے اتنی محبت اتنی عقیدت اتنا پیار اتنا حضور علیہ السلام سے یوں سمیئے کہ والہانہ حضور علیہ السلام کا ان سے محبت والا انداز تھا کہ جب یہ دنیا سے چلے گئے تو حضور علیہ السلام ہر بدھ کو آتے تھے اور آج بھی اگر آپ نے اہل مدینہ اور یہاں پر آئے ہوئے لوگوں کی محبت دیکھنی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگ اقدس میں حاضری دینے کے بعد ہر بدھ کو سیدنا عمیر حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کی بارگ اقدس میں جاتے ہیں یقین کریں عید سا سماع ہوتا ہے اگر آپ کبھی آئیں مدینہ میں تو بدھ کے روز سید شہدہ کی بارگاہ میں جا کے دیکھیں رات کو کیا سماع ہوتا ہے سبحان اللہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسری بڑی بارگ اقدس ہے مدینہ منورہ میں اور الحمدللہ عاشقان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ہر روز لیکن بدھ کو ایک خاص نسبت اور سنت کے مطابق وہاں حاضری دینے جاتے ہیں پھر اسی جنگ میں حضرت حنزلہ کی بھی شہادت ہوئی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی تھے کہ ابھی ان کی شادی کی پہلی رات تھی شادی کی پہلی رات اب یہ شادی کی پہلی رات تھی شبب زفاف گزارنے کے بعد یہ ہوا کہ مسجد نبی کی گلیوں میں مدینہ کی گلیوں میں اعلان ہو رہا ہے کہ جنگ اہود کی طریقی ہے جنگ اہود کی طرف چلنا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ سر پہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک حصہ اپنے سر کا دھو چکے تھے بس وہ دوبارہ آپ نے پانی نہیں بھرا اپنے پورے غسل کو پورا کرنے کے لئے جب حضرت کی طرف سے پیغام آ گیا تو پھر سب کام موقف آپ کہتے ہیں میں اسی حالت میں چل پڑا جب اسی حالت میں آئے اور یہاں کے حضرت کے قدموں پر قربان ہو گئے تو پھر حضرت حنزلہ نے فرمایا کہ حضرت حنزلہ کو فرشتوں نے غسل دیا غسل الملائکہ جب آپ کی مبارک ناش مبارک تھی تو اس کو دیکھا تو وہ بلکل پانی ٹبک رہا تھا تو ساوہ نے پوچھا یہ کیا یہ کیسے تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے اسی لئے ان کا لقب ہے غسل الملائکہ پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن جبہر بھی جنگ میں شہید ہو گئے حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے اور پھر آپ یقین جانئے ناصر بھئی یہ واقعہ تو میں جب بھی پڑھتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے کہ جب حضرت سیدنا عمیر حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کو دفنانے کی باری آئی اللہ اور کفن کی دو چادر کفن کی دو چادر ان کی بہن دے کر گئی تھی وہ چادر اچھا حضرت علیہ السلام نے ان کی بہن کو ان کا چہرہ دیکھنے نہیں دیا حضرت علیہ السلام جب ان کی بہن آئی ان کو دیکھنے کے لئے تو زہرہ ان کو ماذا اللہ شہیدی سنداز سے کیا گیا تھا تو اب وہ تو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا یقین یعنی ہے میری تو کیفیت نہیں ہو رہی تو کتابوں میں مباراہ لکھا ہے اور پر یہ ہوا ہے اور حضرت علیہ السلام جب ان کی بہن ان کے پاس آئی حضرت علیہ السلام کے پاس تو حضرت علیہ السلام نے ان کو دلاسہ دیا اور دعائیں دی اور ان کو پھر واپس بھیج دیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو حضرت علیہ السلام جو ان کی بہن تھی حضرت عمیر حمزہ کی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دو چاندرے دی تھی اور کہا کہ ان چادروں میں انہیں دفنا دیجئے گا پھر یہ ہوا کہ حضرت علیہ السلام نے جب حضرت عمیر تیبہ حضرت سید و شہدہ عمیر حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کو دفنانے کی باری آئی تو پھر دو شخصیات ایسی تھی کہ ان کے پہلو ہی میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی انہوں بھی تھے تو حضرت علیہ السلام نے کہا کہ ایک چادر حضرت عمیر حمزہ پر ڈال دی جائے اور ایک ان پر ڈال دی جائے اچھا چادر ایسی تھی ناصر بھائی سر پہ ڈالتے تھے تو پاؤں نظر آ جاتے تھے اگر پاؤں پہ ڈھاپتے تھے تو سر جو تھا وہ جو کہی ہے کہ برہنہ ہو جاتا تھا پھر حضرت علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ ان کے سر کو ڈھاپ دو اور پاؤں پر اسخر نامی گھاس ڈال دوں اللہ اکبر پھر ایسا ہی کیا گیا اور پھر حضرت علیہ السلام وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں قربانیاں جانسار آنے بدر و عہد پر درود جانسار حضور کے سچے عاشق سچے غلام اور وہ غلام جنہیں کہتے ہیں کہ صرف باتیں نہیں کی نہ صرف کر کے دیکھا یہاں پہ تو میں کہوں گا کہ مصطفیٰ کے شیر ہیں سارے دشمن زیر ہیں مصطفیٰ کے شیر ہیں سارے دشمن زیر ہیں جرتوں کا سلسلہ آپ ہیں بس آپ ہیں یا امیرِ تیبہ یا سید شہدہ یا امیرِ تیبہ یا سید شہدہ بے شک ان شہدہ پر لاکھوں سلام اور لاکھوں کروڑوں درود جناب اللہ حضرت بھی فرماتے ہیں کہ جانسار آنے بدر و عہد پر درود حق گزار آنے بیعت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازی ہیں شیرِ حرہ آنے ستوت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ حضور الاسلام کے مبارک ایسے چچا تھے کہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ یہ صد اللہ ہے یہ صد الرسول ہے اللہ کے بھی شیر تھے اور حسول اللہ کے بھی شیر تھے تو حضور الاسلام ان کی بلکل مبارک جیسے کہتے ہیں جنازے کے پاس کھڑے ہوگئے حضور الاسلام نے حضور الاسلام نے ان کو فرمایا تھا یا عمد رسول اللہ اے کے رسول اللہ کے مبارک چچا حضور الاسلام ان کو فرمایا یا فائل الخیرات اے نیکیاں کرنے والے اور ان کے واقعہ بالکل ایسے ہی تھا یہ نیکیاں بڑی کسرت سے کیا کرتے تھے اور حضور الاسلام نے ان کو اس وقت فرمایا تھا جب یہ کتوب سمجھے کہ سیرت میں بیش بہا جگہ لکھا ہوا ہے کہ حضور اللہ علیہ السلام نے رشاد فرمایا تھا کہ تم تو وہ شخص ہو اے حمزہ اے میرے چچا آپ تو وہ ہیں کہ جو اپنے رشتہ داروں کا یوں کہیے کہ قرابت داروں کا بھرپور خیال رکھا کرتے تھے اور صلح رحمی کیا کرتے تھے اور آپ کے ساتھ اے اسلام عاملہ کیا گیا آپ کے ساتھ معاذ اللہ یہ مسلح کیا گیا استغفر اللہ تو حضور اللہ علیہ السلام نے اس وقت کھڑے ہو کر یہ بار بار یہ اشعار پڑے یا امہ رسول اللہ یا فائل الخیرات اور پھر حضور اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے عزا کو تکلیفوں کو دور کرنے والا اور آج بھی جب آپ اخت پہ جاتے ہیں اور شہدہ کی مزارات اور اس زہر زمین پر کھڑے ہو کر اس کیفیت کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے مزارات کی ایک فضیلت بھی ہے ناصر بھئی آپ نے ماشاءاللہ بتایا نا ہر بود کو یہاں پر عید کا سما ہوتا ہے ایک دفعہ یوں ہوا کہ حضور اللہ علیہ السلام تو آتے تھے یہاں پر ان کے مزارات کی طرف ماشاءاللہ حضور اللہ علیہ السلام ابھی بھی آپ آنا چاہتے ہیں مسجد نبوی شریف سے ان کے مزارات پر تو دو راستے ہیں ایک تو بلکل مسجد نبوی شریف کا سیدھا بلکل راستہ ہے ایک پرانا شہدہ اہد ہے اور حضور اللہ علیہ السلام اسی راستے سے آ کرتے تھے اور اس راستے سے آتے اور پھر آتے تو مسجد مستراح اس کی بھی بڑی پیاری تاریخ ہے حضور اللہ علیہ السلام آرام فرماتے ہیں آتے اور اس جگہ حضور اللہ علیہ السلام آرام فرماتے ہیں پھر کچھ دیر آرام کر کے پھر یہاں سے ان کے مزارات کی طرف تشریف لے کر جاتے ہیں ایک دفعہ حضور اللہ علیہ السلام ان کے مزارات پر تشریف لے کر اگے اور اشارت فرمایا کہ جو بھی قیامت تک شہدہ اہد کو سلام کرے گا یہ ان کے سلام کا جواب دیں گے یہ حضور اللہ علیہ السلام کا فرمات ہے تو میں تو اس نیت سے الحمدلہ جب بھی جاتا ہوں تو دعائیں کرنے زیادہ ان کو سلام کرتا ہوں کہ یار سلام کر رہے ہیں وہ جواب دے رہے ہیں اس سے بڑھ کر وہ کیا چاہیے دنیا میں تو ملاقات نہیں ہو سکی دنیا میں تو ان سے ہم بات نہیں کر سکے لیکن دنیا سے جانے کے بعد اگر ہے حضور کا فرمان تو حضور کا فرمان تو سچ ہے بے شک بے شک بے شک اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں اس میں گنجائش یہ سمجھے کہ ہے ہی نہیں وہ تو بالکل انڈرسٹوڈ ہے وہ تو حرف آخر ہیں ہمارے لئے تو اب میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا ان کو سلام کیا جائے کیونکہ حضور کا چچا اگر جواب دے رہے ہیں وَالَيْكُم السلام تو اور کیا چاہیے حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کو جواب آ رہا ہے حضرت مصاب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا جواب آ رہا ہے حضرت عبداللہ بن جبہر کا اگر جواب آ رہا ہے تو پھر اور کیا چاہیے ناصر بھئی حضرت سعید بن ربی کا اگر جواب آ رہا ہے اللہ وہ صحابی جو جنت کی خوشبو دنیا میں جنت کی خوشبو جنہوں نے فالی اور اسلام میں سب سے پہلے ان کی وراثت تقسیم ہوئی سب سے پہلے ہوا یہ تھا کہ جب یہ دنیا سے گئے تھے تو ان کے جو بھائی تھے یعنی ان کی دو بیٹیاں تھی تو ان کے جو بھائی تھے انہوں نے سارا مال لے لیا اب ان کی جو زوجہ تھی نا وہ حضرت اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ کہ میرے جو شہر ہیں ان کا سارا مال ان کے بھائی نے لے لیا ہے تو میری تو دو بچیاں ہیں اگر مال نہیں ہوگو تو ان کی شادی کیسے ہوگی حضرت اللہ علیہ السلام اس وقت کچھ خاموشی اختیار گئی آیت کریمہ کا نزول ہوا اور پھر اس وقت آیت میراس جو ہے وہ نازل ہوئی اور بتائے گا کہ بیٹیوں کا اتنا حصہ ہے چچا کا اتنا حصہ ہے تو وہ پھر اسلام میں سب سے پہلے ان کی وراست تقسیم ہوئی سبحان اللہ تو یہ مبارک ان کا سمجھے کہ غزوہ اہود کا پسے منظر تھا اور پھر یہ ساری چیزیں ہوئی اچھا میں یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں تو یہ سارا معاملہ تھا ان کی شہادت کا اور ان کے دنیا سے جانے کا سب سے آخر میں ایک سوال کرتا جاؤں مجھے یہ بتائیں کہ جنگ اہود کے اندر جو شکیست والا معاملہ ہے اس کی بنیادی وجہ کیا تھی اس کی جو وجہ تھی بعض لوگ اس کو معاذ اللہ بڑا بھرا اور اسلام کے اوپر گویا اعتراض بھی کرتے ہیں اور صحابہ کرام پر رضی اللہ تعالی عنہوں پر معاذ اللہ وہ تبرہ اور جو سمجھے کہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ وہ مال غنیمت کی تو اس وجہ سے یہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ایسا نہیں ہے اس کو بقیدہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے اور حضور علیہ السلام پر یہ آیت کریمہ نازل ہو کر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تلکل ایام انو داولوہا بین الناس کہ یہ وہ ایام ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں مطلب وقت ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا کبھی تو وہ ہے کہ تمہیں شکست کبھی تو وہ وقت ہے میدان میں جب دو لوگ اترتے ہیں تو ایک شکست ہوتی ہے اور اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں آج میں جب جاتا ہوں جبل روما کو دیکھتا ہوں تو میں اس کو دیکھ کے ایک ہی بات سوچتا ہوتا ہوں کہ میں نے کہا یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہمیں ثابت قدمی کی مثال ملتی ہے کہ جب حضور نے فرما دیا تو ثابت قدم رہنا ہے ثابت قدم رہنا ہے ایسا ہی ہے اس میں تو ایک جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ اللہ کی جو تھی نہ مشید یہ تھی اللہ پاک کی طرف سے یہ تھا اور دیکھیں اللہ پاک نے پورے قرآن میں یہ تو ذکر کیا ہے کہ یہ ایام ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں اور تم اس سے پہلے بدر میں تمہیں ہم نے فتح دی اور ابھی تم نے سمجھو کہ بقاعدہ اس وقت تم شکست ہو گئے لیکن اللہ پاک نے یہ بیان نہیں کیا کہ تم نے مازاللہ مالِ غنیمت کی طرف لالچ کیا اللہ نے تو بیان نہیں کیا یہ تو لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں اور لوگوں کا یہ ذکر ہے تو اس وقت یہ جو معاملہ تھا پہلی وجہ وہ یہی تھی کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ ان پر تھا کہ اللہ پاک کی مشیعت تھی کہ یہ کام ہونا تھا اب جب یہ ہوا تو پھر کفارے جو قریش تھے کفارے مکہ تھے ان کے دل میں یہ آیا کہ ہم نے بدر کا مام بدلہ لے لیا ہے اب دو سال تک وہ جنگ سے بعد رہے دو سال تک جب وہ دو سال جنگ سے بعد رہے تو ادھر مسلمانوں کو دیگر کام کاج نفٹانے کی جسے کہتے ہیں ٹائم مل گئے انہوں نے دیگر کام کاج اپنی جسے کہتے ہیں بیک مضبوط کر لی اور جن کے محاصرتیں وہ سارے مضبوط کر لی اور پھر دوسری جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ جنگ کی جو خوفیہ جسے کہتے ہیں تدابیر اس کے اوپر جو کارامد رہنا تھا کاربند رہنا تھا وہ فالو نہیں کی گئی تھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا روایت میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ تمہارے جسموں کو پرندے اگر نوچ لیں پھر بھی نہیں ہے تو شروع میں آپ نے بتایا تو وہ بھی اس کو پھر چھوڑ دیا گیا اور وہاں سے انہوں نے سمجھا کہ شاید جنگ ختم ہو چکی ہے تو پھر وہ نیچے تشریف لے آئے تو پھر اس کی وجہ سے بھی یہ تھا وہ تیسری جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ نئے مسلمان آئے تھے اور نئے مسلمان تھے اور نو مسلمان تھے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جنگ کے بعد مالِ غنیمت بھی ہوتا ہے تو پھر وہ نئے مسلمان تھے انہوں نے کہا یار چلو جنگ ختم ہو چکی ہے تو اب مالِ غنیمت میں ہم حصہ لے لیتے ہیں تو مالِ غنیمت میں لینے میں جلدی کی جس کی وجہ سے کفار کا جو حملہ تھا اس سے وہ بے خبر ہو گئے جس کی وجہ سے وہ سارے اس معاملے میں اور چوتھی جو خاص وجہ تھی ناصر بھائی اس جنگ میں شکست ہونے کی وہ وجہ یہ تھی کہ عبداللہ بن عبید جیسا تین سو لوگ لے کر بلکل فرار ہو گیا تھا اور جنگ کے وقت آپ غور کیجئے ناصر بھائی کہ جنگ کا معاملہ ہے ابھی جنگ لڑنی ہے کفار سر پہ آگئے ہیں اور وہ اپنے بندے لے کر واپس اس نے یہ اپنے بندوں کو بتایا ہوا تھا جتنے بھی منافقین تھے تین سو اس نے ان میں یہ بات کی ہوئی تھی کہ جب جنگ کا معاملہ شروع ہو تم نے فوراں وہاں سے باگ جانا ہے اب ایسا ہی ہوا وہ تین سو جو سپائی تھے ان منافقین تھے ان سب کو لے گئے وہاں سے وہ فرار ہو گیا جب آپ یہ معاملہ دیکھیں گے کہ تین سو لوگ پھر نو مسلم بھی تھے یعنی نینے اسلام قبول کرنے والے صحابہ اکرام ان کے دل پر یہ ایسی کیفیت گزری ہوگی لیکن حضور علیہ السلام نے پھر ان کو تنبیہ فرمائی حضور علیہ السلام نے ان کو ثابت قدمی کی دعوت دی تو پھر وہ ثابت قدم رہے اور ایسی ثابت قدم رہے کہ انہوں نے جانے بھی قربان کی ماشاء اللہ اور ستر کے قریب ایسی بڑی جنگ کہ ستر کے حضور علیہ السلام کے جو غزوے جتنے بھی ہیں اگر آپ ان میں غور کریں تو یہ واحد جنگ تھی جس میں تنی زیادہ شہادتیں ہوئی تھی تو پھر حضور علیہ السلام نے جب عبداللہ بن عبی جو تھا منافق آزم وہ تین سو کا لشکر لے کے وہاں سے غائب ہو اور ایک وجہ یہ بھی بتایا جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئے اور بھی وجوہات ذکر کی ہیں لیکن محاذ اس جنگ کی بنا پر صحابہ پر تبرہ کرنا اور یہ کہنا کہ محاذ اللہ مالِ غنیمت کی لالشتی ان کو کیا ضرورت تھی جو رضانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رانی چہرے کو دیکھتے تھے چہرے کو دیکھتے تھے ان کی زیارت کرتے تھے اور ان کے مبارک رخصار کو دے کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے تھے ان کو اس چیز کی حاجت نہیں تھی ماذا اللہ اس وجہ سے صحابہ پر تبرہ اور تان کرنا یہ درست بات نہیں ہے یہ اچھی بات نہیں ہے اللہ پاک ہم سے اور ہمارے والدین سے راضی اور ہمیں درست عقیدے اپنا کر اسلام کے حقانیت کو سمجھنے کی توفیق جی ناظرین امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا آج ہمارا جو سپیشلی پندرہ شوال جنگ احد اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرے چیزا حضرت سیدنا عمیر حمزہ رضی اللہ عنہ پر بات کی ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ بوجہ تا فرمائے اور ان صحابہ اکرام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل پیرہ ہونے کی توفیق تا فرمائے آمین سم آمین